حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کے لیے محبت نہیں ہے بعض دفعہ اللہ کے لیے بہت بھی ہے تو کہتے ہیں سبی سے محبت ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے بھائی ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آیا گا اس کی وضاحت ہے کہ جو اسلام دشمن لوگ ہیں جو دین کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان سے محبت کا حکم ہمیں نہیں ہے غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے تو ہم نفرتیں کرتے ہیں دین کے لیے نہیں کرتے تو اپنی ذات کے لیے تو نفرت نہ کرے انسان جب دین کا معاملہ ہوتا ہے البتہ بعض دفعہ نفرت کا موقع نہیں ہوتا نصیحت کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی نفرت کا اظہار کر کے انسان نصیحت کا موقع حاصل آئے کر دیتا ہے یہ نہیں ہے دعوت کے موقع پہ تو نفرت کا اظہار نہیں کرنا نا نہیں کفار سے محبت جو اسلام دشمن ہے ان سے تو محبت نہیں ہے دیکھو محبت دلی تو کسی بھی غیر مسلم سے جائز نہیں ہے ہاں قرآن نے کہا ہے کہ لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِيُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ کہ جو دین میں تم سے لڑتے نہیں ہیں غیر مسلم کی بھی دو قسمیں ہیں نا ایک وہ جو بقاعدہ تمہارے دشمن ہے تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ایک وہ جو نیوٹرل قسم کے غیر مسلم ہے تو جو نیوٹرل قسم کے غیر مسلم ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان سے اچھا سلوک کرو بلکہ ان سے اچھا سلوک کرو تو سلوک کا اچھا کرنا الگ بات ہے دلی محبت رکھنا الگ بات ہے دلی محبت جائز نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کا منکر ہے یا خدا کا احساس شر کرتا ہے دلی محبت کی اجازت نہیں ہے البتہ اچھے سلوک کا نہ صرف اجازت بلکہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہود پڑوسیوں کے حدیعہ بھی بھیجا کرتے تھے اور اگر اس سے رشداری ہے تو اور زیادہ صلح رحمی کا بھی حکم ہے اچھا سلوک الگ چیز ہے قلبی لگاؤ الگ چیز ہے نہیں یہ بات اہم ایٹوپی ڈرامہ ہے کہتے ہیں کافر سے بوز نہیں رکھنا اس کے کفر سے یہ ایک سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ ایسے جیسے ایک آدمی کی شکل اگر بری لگ رہی ہے تو اس آدمی سے نفرت نہیں کرو اس کی شکل سے نفرت کرو تو جب شکل بری لگ رہی ہے تو آدمی برا لگ رہا ہے نا اس سے وہ تو خیر طبعی نفرت ہے وہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہاں جو ہے کہ کفر سے نفرت نہیں اس آدمی سے یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا وہ بیچارے تبلیغ والے جوڑ پیدا کرنے کے لئے کہتے ہیں لیکن یہ جب کسی کے گندے عمل سے نفرت ہے تو بندہ ہی برا لگے گا نا وہ عمل اس بندے سے الگ کوئی چیز توڑی ہے بس اس میں یہ ہے کہ جتنا عمل ہے اتنی نفرت ہو اس کی خوبیاں بھی تو ہوں گی نا تو پلس مائنس نہیں کرتے لوگ ایسے موقعے پہ مسلمان میں ایک آدمی میں برائی ہے اور اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں تو برائی کی وجہ سے اگر اس سے نفرت ہے تو اچھائی کی وجہ سے محبت بھی ہونی چاہیے تو پلس مائنس کر کے عزلٹ نکالا کرو اعتدال سے محبت اعتدال سے نفرت لیکن کفر میں جو ہے اس سے تو محبت ہو نہیں سکتی نا کیونکہ کفر ایسا جرم ہے جو تمام نیکیوں پہ حاوی ہے تو اس میں تو برائی غالب ہے احاتت بھی خطیعتہ قرآن کہہ رہے ہیں اس کی خطائیں اس کو حاوی ہو چکی ہیں تو فولائی کا اصحاب ناری ہم فیہا خالدوں تو کافر سے محبت کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے بس اس میں کچھ بھی نہیں کرو نا نفرت کی بھی ضرورت نہیں ہے محبت نہیں کرو اس سے جو لیندین کا تعلق ہے احسانات ہیں حسن سلوک ہے وہ تو ہر انسان سے قولو لنہ سی حسنہ قرآن میں آتا ہے لوگوں سے اچھے انداز سے بات کیا کرو کوئی بھی لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرو سمجھتا ہے